بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج فلسن آپ لوگ کا پیونیر ایکاؤنٹ کریشن کے بارے میں ہے تو شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی یوٹیوب کے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے لیکن یہ ویڈیو سپیشلی ایمازون والوں کے لیے ہے جو ایمازون سے جتنی بھی پیمنٹ آتے ہیں اس کو ریسیوٹ کرنے کے لیے ہم پیونیر ایکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں ایک تو نورملی پیونیر ایکاؤنٹ کریشن ہوتا ہے جس طرح لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور ایک ایکاؤنٹ جو ایمازون کیلئے یوز ہوتا ہے سپیشلی جو یو ایس ڈیٹی میں آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو جو آپ کو سمال ایماؤنٹ ویریفیکیشن کیلئے بیچتا ہے پیونیر اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کارڈ ویریفیکیشن ہوتی ہے پاسپورٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے سٹیٹمنٹ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے تو جو یو ایس ڈیٹی میں پیسے ٹرانسفر ہونے کیلئے ویریفیکیشن ہوتی ہے یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے جب تک ایکاؤنٹ اپروف نہیں ہوتا ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگ سکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو زیادہ تر لوگ کا بینک لوکیشن ڈیپوزٹ میٹڈ میں نہیں ہے وہاں پھر اگر آپ جائیں گے تو اپنا فلیکس کو سرچ کریں گے تو آپ لوگ کا فلیکس وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا تو جیسا کہ پاکستان انڈیا نیپال اور بھی بہت سارے کنٹر ہے جس کا بینک لوکیشن وہاں پہ نہیں ہے اگر بینک لوکیشن وہاں پہ آپ لوگ کر نہیں ہے تو آپ لوگ بینک ایکاؤنٹ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے لازمی پیونیر کا ایکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا تو سیمپل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سرچ کرنا ہے پیونیر ڈاٹ کوم پیونیر ڈاٹ کوم کی اوپر آنا ہے اور یہاں پہ سائن اپ کا بٹن ہے اس کی اوپر کلک کرنا ہے یہ ایک بائی کا ایکاؤنٹ سے اس کا بھی یہی پرابلم ہے تو پاکستان سے ایکاؤنٹ کریٹ کیا ہے اور پاکستانی کا وہاں پہ بینک لوکیشن ہے وہ نہیں جب بھی آپ وہاں پہ کلک کرتے آپ کو کہتا ہے کہ ہائپر والیٹ کو کنٹ کر دے لیکن ہائپر والیٹ کو اس کی فیس بھی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ پیمنٹ ریسیوی میں بہت زیادہ پرابلم چل رہا ہے وہاں پہ تو اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو پیونیر کا ایکاؤنٹ کریٹ کر کے اس سے اٹیف کرتے ہیں تو میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں فریلانس آن لین پروفیشنل اگر آپ لوگوں نے کسی اور پریٹ فارم کے لئے ایکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو وہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں مطلب اڈرڈ ڈیجیٹل بزنس ہے آئیٹی کا سنٹر ہے ورلڈ سیل ٹریڈر ہے تو بی پی او کال سنٹر ہے فریلانس ہے تو آپ کریٹ کر سکتے ہیں فریلانس جس طرح فائیور کیوپر لوگ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ورک ہے فریلانس ڈوٹ کوم ہے اور بھی بہت سارے ویپٹ سائز ہے تو آپ اس کی اوپر کلک کریں تو میں ایمازون کے لئے ایکاؤنٹ کریٹ کرتا ہوں تو میں سیلٹ کرتا ہوں ایک کامر سیلر تو اس سے ایمازون شپا فائی اٹسی اور بھی بہت سارے پریٹ فارم ہیں یہ ایک کامر سیلرز میں آتے ہیں تو میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں تو نیچٹ ہے چھوزیو رائٹ پیونیر ایکاؤنٹ ٹائپ آف یور بزنس نیٹ پیونیر کیوپر آپ کا ایماؤنٹ کتنا ریسیوٹ ہوگا تو ہمارے شٹارٹ سے تو میں ون سے لے کر 4999 کو سیلٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں ایک کامر سیلر گیٹی سٹارٹ پیٹ بائی ایک کامرس مارکٹ ٹیس تو میں سیمپل کیا کرتا ہوں ریجسٹر کیوپر کلک کرتا ہوں ریجسٹر کیوپر کلک کیا یہاں پہ آپ لوگوں نے ایکوریٹ ڈیٹیل ڈالنا ہے جو ڈیٹیل آپ کے کارڈز کی اوپر ہے جو کارڈ آپ پیونیر کیلئی دیتے ہیں کہ اس کو اپروف کروائے اگر یہاں پہ آپ ٹوڑی بہت بھی نام کو چینج کرتے ہیں اب ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کا ایکاؤن اپروف نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو توڑا سا ٹائم زیادہ لگا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی بھی غلطی کرتے ہیں یہاں پہ تو آپ کا ایکاؤن اپروف نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سیمپل سب سے پہلے آپشن پہ know my business innocent register تو آپ individually سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ first name write کر دیں یہاں پہ last name write کر دیں یہاں پہ email address کو ڈال دیں re-enter email date of birth جو آپ کے کارٹ کی اوپر ہے یہاں پہ already mention کیا ہے first name use your ornament issue ID write an english character if your name can end date is type them in words ٹھیک ہے تو میں completely اس کو write کرتا ہوں تو یہ detail ڈالنے کے بعد سیمپل میں کیا کرتا ہوں next button کی اوپر میں click کرتا ہوں تو next پہ click کرنے کے بعد جو ہے آپ کا phone verification ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے country پاکستان ہے street and number یہاں پہ وہ address ڈال دیں جو آپ کی کارٹ کی اوپر ہے جو آپ کی statement کی اوپر ہے وہ address آپ لوگوں نے accurate ڈالنا ہے اگر اس میں کوئی بھی mistake کرتے ہیں تو آپ لوگ کا account approve نہیں ہوگا تو سیمپل یہاں پہ phone number enter کر کے send verification پہ click کر کے آپ لوگ کو verification کو receive ہو جائے گا اور یہاں پہ enter کر کے next button کی اوپر click کرنا ہے اس process کو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ complete پورا ڈالنے کے بعد سیمپل next button کی اوپر click کرنا ہے تو یہاں پہ email تو already آ چکا ہے enter password re-enter password security option اس کو بھی میں سمجھاتا ہوں آپ لوگ کو اور اس کے علاوہ ID detail ID نمبر first name your local language last name اس کو بھی enter کرنا پڑے گا اور next button کی اوپر ہم click کریں گے ٹھیک ہے ایک اس چیز کو سمجھاتا ہوں میں پہلے password کو enter کرتا ہوں تو password enter کرنے کے بعد security question کی اوپر میں آتا ہوں اس کی اوپر میں click کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے وہی option select کرنا ہے جو آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے تو میں select کرتا ہوں what is the name of your first teacher تو میں ایک ظالم teacher کا نام enter کرتا ہوں یہاں پہ جو کہ class میں آتے ہی لوگ کے کام پہ ٹھانگنا شروع ہو جاتی تھی ٹھیک ہے تو میں وہ نام enter کرتا ہوں answer پہ MUTASIR مدسر نام میں enter کرتا ہوں ٹھیک ہے تو نیچے آتا ہوں detail پہ issue country ID جو ہے پاکستان ہے national ID پاکستانی ہے ID card نمبر یہاں پہ میں enter کرتا ہوں تو last option ہے first name in your local language last name in your local language تو انگلیش میں already میں نے اوپر write کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اردو میں write کرنا ہے simple میں کیا کرتا ہوں google translate کی اوپر آتا ہوں ٹھیک ہے google translate کی اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں انگلیش انگلیش کو میں search کرتا ہوں یہاں پہ اردو کو میں search کرتا ہوں اور ان نام میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو نام میں لکھتا ہوں محمد اس کو میں copy کرتا ہوں اور simple کیا کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اس کو paste کرتا ہوں ٹھیک ہے محمد آسف نام ہے تو میں last میں آسف کو enter کرتا ہوں آسف کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کرتا ہوں ٹھیک ہے تو simple میں کیا کرتا ہوں next button کیا پر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو next کرتا ہوں تو یہاں پہ اس سے آپ لوگ کا account creation complete نہیں ہوتا باقی بہت ساری چیز ہے اس کو میں complete کرتا ہوں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے bank country پاکستان currency پکی آرہ ہے تو اس کو UHDT میں اگر change کریں گے تو اس کا الگ طریقہ ہے اس کا اور verification ہے اس کو بھی ہم excellent کریں گے اسی ہی ویڈیو میں تو bank name یہاں پہ mention account holder name already جو ہے ان لوگ نے خود mention کیا ہے اس کو آپ change نہیں کر سکتے ہیں دوسرا account کسی اور account اب use نہیں کر سکتے تو یہاں پہ iban ڈالنا ہے تو id type یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے اگر passport smart card national id کر رہے تھے اس کو ڈال سکتے ہے لیکن جو آپ نے پہلے select کیا cac سنے کا تو وہ ہی آپ یہاں پر select کر دیں تو میں اس select کرتا ہوں اس کا number enter کرتا ہوں اور یہاں پہ ان دونوں کو tick mark کرتا ہوں اور submit کی button کی اوپر click کرتا ہوں ٹھیک ہے پورا detail ڈالنے کے بعد دونوں کو tick mark لگانا ہے اور submit button کی اوپر click کرنا اس کو میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک message received ہو گیا congratulation کا لیکن ابھی process complete نہیں ہے ہم نے card کا picture enter کرنا ہے اس کے علاوہ bank statement کو enter کرنا ہے جو receiving bank account payment request ہوتا ہے اس کو complete کرنا ہے تو پورا system جب تک complete نہیں ہوتا یہ ویڈیو میں complete نہیں کرتا ہوں تو pioneer account approved ہو گیا میں آپ لوگ message دکھاتا ہوں your application to pioneer is approved تو dear محمد عاصف you replied to now have approved your application for a pioneer accounts تو یہاں پر account create ہو گیا باقی اور اور چاہ چیز آپ لوگ نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ account ہم نے amazon کے لئے بنوانا ہے جس طرح میں نے آپ لوگ آتا کہ جب تک complete process نہیں ہوگا میں ویڈیو upload نہیں کرتا ہوں آپ لوگ کے سامنے ہیں تقریبا 4 hours ہو گئے کہ notification مجھے issued ہوا ہے تو جب بھی آپ account کو login کرتے ہے تو آپ لوگ کو یہ پیش سامنے آ جائے گا ویڈیو تو آپ لوگ نے بہت ساری دیکھے ہے پیونیر کی لیکن ایک بار یہ ویڈیو بھی complete دیکھ لیک کیونکہ اس میں میں complete information ڈالا ہے میں سیمپل کیا کرتا ہوں update now button کے اوپر کلک کرتا ہوں what is the name of your first teacher یہاں پہ میں teacher کا نام enter کرتا ہوں وہ نام write کر کرتا ہوں دس نام کو میں write کرتا ہوں تو اس کے علاوہ which high school did you attend اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہے تو آپ لوگ change کر سکتے ہے what is the first name or if your favorite teacher high school اس کو write کرنا چاہتے ہے تو write کر سکتے ہے میں write کرتا ہوں اس if first car میں نیچے آتا ہوں وہ چیز یہاں پھر write کر دیں آپ لوگ کو بعد میں یاد ہو what was the last name your favorite college professor تو اس کو میں add کرتا ہوں زیا نام تھا اس کا اچھا professor تھا تو زیا name جو ہے میں enter کیا simple میں کیا کرتا ہوں اس کو change button کی اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک تو change button کی اوپر کلک کرتا ہوں سب کچھ آپ لوگ کے سامنے ہے کوئی بھی اس میں hidden چیز نہیں ہے تو اس email کی اوپر جو ایمیل آپ نے ڈالا ہے اس کو آپ نے یہاں پھر ڈال نا ہے تو وہ کوڈ میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں سیدھا آجائے جیمیل کی اوپر جیمیل کی اوپر آجائے موبائل میں یہ چیز کبھی منا بن ہو ہے ٹھیک موبائل میں بہت ساری چیز یہ ہے کیونکہ وہاں پہ شو بھی نہیں ہوتے ہے تو میں اس کوڈ کو کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ پیشٹ کرتا پیشٹ کرتا پیشٹ کرتا ہوں اور سب میٹ بٹن کیوں پر کلک کرتا ہوں بہت سیمپل ہے دن بٹن کیوں پر کلک کرتا ہوں میں چھیک کرتا ہوں اور کون کون سے ویریفیکیشن ہمیں شو ہو جائیں گے لیس کوپی کلک کرتا ہوں تو یہاں تک تو ایکاون اپروف ہو گیا نیکسٹ کام آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ ابھی تک آپ لوگ کا ایکاون کمپلیٹلی اپروف نہیں ہوا ہے یہ آپ لوگ صرف بیسک چیزیں ایک کارڈ نمبر جو نیشنل آئیڈی کار ہے اس کے علاوہ نیم یہ چیزیں صرف ویریفائیٹ ہو گئے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں باقی ہے تو سمپل آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جب تک ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوتا میں کبھی بھی یوٹیو کی اوپر افلوڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ لوگ یہاں تک تو بنوالیتے ہے پھر دوسری چینل جاتے ہے وہاں پھر ریسرچ کرتے ہے پھر تیسری چینل جاتے ہے وہاں پھر ریسرچ کرتے ہے یہ چیز غلط ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایموزون کی لئے ڈیپوزٹ میٹر بنوانا ہے اس لئے میں آپ لوگ کمپلیٹ گائیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے کیا کیا چیز کرنے ہے تو سیمپل میں کیا کرتا ہوں یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہے ریکویسٹ پیمیٹ کی اوپر گیٹ ایک اکاون ڈیٹیل کی اوپر بھی کلک کر سکتے ہے تو سیمپل میں کیا کرتا ہوں گیٹ اکاون ڈیٹیل کی اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ لوگوں نے بھی اس کی اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی اوپر میں نے کلک کیا یہاں پہ گیٹ بینک اکاون ڈیٹیل دک کنٹری where you get paid receiving اکاون give your bank اکاون ڈیٹیل in different countries and currency like local bank اکاون whenever you to the business میں کیا کرتا ہوں get started کی پر میں کلک کرتا ہوں get local bank اکاون ڈیٹیل to business countries where you need to receiving bank transfer and local currency required local bank presence ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہے میں سیمپل کیا کرتا ہوں next بٹن کی اکاون پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ کس country سے آپ میں ہے تو euro کو select کر دی اگر australion ہے تو australion کو select کر دی تو میں US کو select کرتا ہوں میں اکاون US کا بنایا ہے سیمپل کیا کرتا ہوں نیچی next کا button ہے اس کی اوپر میں کلک کرتا ہوں تو your requesting receiving account for the currency listed below submit request کی اوپر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کی اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ نے کون کون سے چیز اپلوڈ کرنے ہے to open your receiving account please provide us with the document listed below government issue or food to ID receiving account question یہ دونوں چیز آپ لوگ نے اپلوڈ کرنے ہے تو detail سے سمجھ جاتا ہوں اپلوڈ پہ سب سے پہلے میں government issue ID اس کو اپلوڈ کرتا ہوں نیچے آتا ہوں یہاں پہ national ID card کو میں select کرتا ہوں کیونکہ account create کرتے وقت میں national ID card کو select کیا تھا country پاکستان ہے سیمپل میں کیا کرتا ہوں drag your file here browser پہلے میں front کو upload کرتا ہوں پھر میں back side کو upload کرتا ہوں تو یہاں پہ back side upload کرتا ہوں اس کو upload کرتا ہوں تو simple میں کیا کرتا ہوں اس کو submit کرتا ہوں یہ تھوڑا سا loading کرے گا اگر آپ کی file size زیادہ ہے تو یہ زیادہ loading بھی کر سیونگ payment i work or example client employee other business partner to pay supplier to accept credit card payment to consolidate convert currency تو سارے option چھوڑ کے کیا کرنا ہے تو ہم نے ایمازون کی لئے بنوانا ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں select the best describing world line تو اوپر میں آتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں select کرتا ہوں دیجٹل گھوٹس کو نیچے بھی میں نیچے آتا ہوں یہاں بھی briefly describe your business for example who are your customer what services or product do you provide it تو میں write کرتا ہوں میں امازون کی اوپر کام کرتا ہوں اور اس میں different product کو میں sell کرتا ہوں میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں تو اس کے لئے یہاں پہ آپ لوگ amazon store کا url copy کر کے یہاں پہ paste کر دیں تو میں simple کیا کرتا ہوں amazon کا url copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں تو میں نیچے آتا ہوں اس کو بعد پیشت کرتا ہوں نیچے آتا ہوں what is your connection to the web page or url provided so simple میں کیا کرتا ہوں others کے اوپر کلک کرتا ہوں اور others this field is required اس کو میں paste کرتا ہوں ٹھیک ہے تو others کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو complete detail ڈالنے کے بعد یہاں پہ url بھی میں نے enter کر لیا اس کے بعد option یہ select کر دیا تو یہاں پہ explain your connection to the web page or url provided تو جو link میں نے یہاں پہ provide کر دیا اس کی بارے میں یہاں پہ میں نے explain کیا کہ ایموزور سنیل سنیل شاپ پیج new create میں نے کیا ہے i don't have any products ٹھیک ہے تو simple کیا کرنا ہے submit button کی اوپر click کرنا ہے تو یہ submit ہو جائے گا تو میں submit کر جائے اس کو اب میں چھیک کرتا ہوں کہ یہ approve کب ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے سامنے ہیں تو provide documents میں documentation provide کی we will verify your retail last میں آپ لوگ کو option مل جائے گا get started it usually take up to 3 business days and we said email you and done you may require additional information to complete the revive if so we will let you now by email تو آپ لوگ جائے گا کہ آپ نے request کر لیا payment کی تو accept ہو جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس میں time لگتا ہے مجھے پتا ہے اس کو approve onے کے بعد انشاءاللہ میں ویڈیو upload کر دوں گا تو جب بھی آپ pioneer کو payment request کرتے ہے جو deposit account ہے تو اس کو create کرنے سے پہلے جو payment request کرتے ہے تو اس کے درمیان وہ آپ کا account verify کرتا ہے یہ account سچ میں آپ کا ہے یا کسی اور کا آپ نے ڈالا ہے تو آپ کے account پہ two small deposit received ہو جائے گا small amount میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں تو یہ email بھی آپ لوگ account تو date پہ لکھا ہے once 26 October we send to small deposit to your bank account United bank climate tax should deposit to your bank account 28 October 2014 listed as pioneer bank verification or payment end تو to small deposit آپ کے bank account received ہو جائے گا تو یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے ٹھیک میں تو اصلا زوم کرتا ہوں 0.11 0.07 شاید آپ کو deposit matters send کرتا ہے وہ 0.17 بھی ہو سکتا ہے 0.12 بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس کو accurate ڈالنا ہے غلط آپ نہیں ڈالنا ہے اگر آپ غلط enter کرتے ہے تو آپ کا account verified نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو accurate ڈالنا ہے تو یہ note کر لیں 0.11 1st پہ ہے 0.07 2nd پہ ہے میں next page کے اوپر جاتا ہوں یہ میں اس لئے account open نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ client کی account ہے تو میرا اپنا account ہے تو دونوں account کو same laptop کی اوپر login کرنا ویلیشن میں آتا ہے اور اس account deactivate ہو سکتا ہے ٹھیک تو میں recommend کرتا ہوں اگر آپ ایک 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 اپنے لیپ ٹوپ سے ہی ایک 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 جاتا ہوں تو یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کا bank جو ہے یہاں پہ last میں جو four decade code ہے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہے bank account verification submit کا button آپ لوگ کو نظر آ رہے اس کو دوڑا سا زوم کرتا ہوں اس button کیو پر آپ لوگ نے click کرنا ہے میں next button کیو پر جاتا ہوں تو click کرنا ہے تو یہاں پہ enter deposit amount کیا کیا تھا 0.11 0.07 تو سیمپل اوپر لکھ دے 0.11 اور نیچے لکھ دے 0.07 یہاں پہ verify button کیو پر click کر کے آپ کا account verify ہو جائے گا thank you for submitting the information your bank account has been verified اگر آپ اس code کو غلط ڈال رہے تو آپ کا bank account verified نہیں ہوگا اور آپ کا pioneer account create نہیں ہو سکتا اگر آپ نے already کوئی account create کیا ہے اور اس detail پہ آپ دوسرا account create نہیں ہو سکتا تو آپ نے پہلے account کو close کرنا پڑے گا اس کا ایک الگ system ہے پہلے اس کو close تو میں next page پہ جاتا ہوں تو یہ history ہے ٹھیک ہے تو زوم کرتا ہوں complete bank verification approve ہوا ہے national ID card approve ہوا ہے last میں payment request جو deposit account کیلئے apply کیا تھا payment request کا وہ اندر review میں ہے جب bank account verification complete کرتے ہے یہ approve ہو جاتا ہے last میں آپ کا یہ چیز approve ہو جاتا ہے receiving account question یہ complete ہو جاتا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے زیادہ تر لوگ کا یہ approve نہیں ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں تو جب بھی آپ کا یہ approve فرم سنڈنگ یا ریسیو پیمنٹ اکروز دا گلوبل تو منیجنگ یور فرنگ پیونیر اوپن یور بزنیس اپ ٹو دا ورڈ گٹ پیڈ تو آپ کسی بھی e-commerce پیونیر کے اوپر پیمنٹ ریسیوٹ کر سکتے ہے ٹھیک اس طرح یہ account approve ہوا ہے تو آپ نے account کو چیک کیسے کرنا ہے account کا ڈیٹیل ہے جو آپ کا name ہے اس کے علاوہ code ہوتا ہے تو account number ہوتا ہے وہ کیسے چیک کرنا تو میں کیا کرتا ہوں next پیش کیو پر جاتا ہوں تو جب بھی آپ کا account verification complete ہو جائے تو next کم کیا کرنا ہے تو آپ لوگ کا dashboard بھی اس طرح show ہو گا میں next پیش کیو پر جاتا ہوں تو یہاں پہ get paid کا ایک option ہے get paid اس کیو پر کلک کرنا ہے payment request کیو پر کلک کرنا ہے تو next come یہاں پہ دو option ہے by billing them directly دوسرا ہے we are marketplace platform تو آپ لوگ نے select کرنا ہے we are marketplace platform اس کے اوپر کلک کرنا ہے میں next پیش کے اوپر جاتا ہوں تو یہاں پہ دو option ہے marketplace partnership دوسرا ہے receiving account تو میرا receiving account کے اوپر ہے تو receiving account کو تو سنی چی scroll down کرے آپ لوگ کو یہ option مل جائے گا یہ option آپ لوگ کو مل جائے گا get my receiving account detail یہ option مل جائے گا میں next ڈکاتا ہوں آپ لوگ کو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کو یہ option آ جائے گا تو یہ option آ جائے گا simple کیا کرنا ہے simple آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں تو یہ account بلکل نیا ہے اب اپروف ہوا ہے بلکل آپ لوگ کو سامنے نظر بیاتا ہے کہ اگر کوئی اور account countries کا ایٹ کرنا ہے تو یہاں پھر request account پر کلک کریں request account پر کلک کریں آپ نیا account create کر سکتے تو simple یہ آپ لوگ ایک button نظر آرہا ہے اس طرح اس طرح ایک button ہے تو اس کی اوپر کلک کر سکتے ہے اس کی اوپر بھی کلک کر سکتے ہے تو simple اس کی اوپر کلک کر کے account detail میں آپ دیکھاتا ہوں اس طرح آپ لوگ کا account detail show ہو جائے گا اس کا detail میں ہائٹ کرتا ہوں کیونکہ client کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو میں اس کو ہائٹ کرتا ہوں سمپل یہاں پہ bank name routing number ہے اس کو ایمازون deposit method پیشت کرنا ہے اس کے بعد میں ڈال رہا ہوں اس کے علاوہ swift code account number یہاں پہ account number copy کرنا ہے پیشت کرنا ہے تو آپ لوگ کو تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ beneficiary name محمد آصف اس چیز کی ضرورت ہے آپ لوگ کو next routing API اس نمبر کی ضرورت ہے third account number اس چیز کی ضرورت ہے آپ لوگ یہ تین چیز کی ضرورت ہے ایمازون deposit کے لئے اگر اس کے علاوہ کوئی اور platform ہے ایٹس ہے وہ commerce ہے تو اس platform کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے جو deposit meter ہے اس کی لئے سویفٹ کوڈ یہ اور چیزیں چاہیے نہیں چاہیے ایمازون کے لئے صرف تین چیزیں چاہیے name routing number account number یہ تین چیزیں جو ہے ایمازون کے چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لسن آپ لوگ ضرور سمجھ جایا ہوگا تو اس کی اوپر میں نے کافی محنت کیا ہے تاکہ آپ لوگ نے خود بھی دیکھا ہے کہ میں نے step by step آپ لوگ کو کیسے کوئیٹ کیا ہے تو اور بھی آپ لوگ نے بہت ساری ویڈیو دیکھے ہوں گے سمپل name اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی سرویس چاہیے تو ایمازون کریشن پلس پیونیر ایکاؤن کریشن دونوں آپ کو کریٹ کر کے ایکاؤن ایکٹیو ہونے تک ہماری ذمہ داری ہے آپ کو ایکاؤن ہم ایکٹیو دیں گے تو آپ کا ایکاؤن جب بھی ایکٹیو ہو جائے ہمارا کام ختم ایکاؤن کریشن پلس اس کے ساتھ ڈیپوزٹ میٹٹ ایٹ کرنا پیونیر کا تو اب میرا کام یہاں پہ ختم ہو جائے گا تو باقی آپ لوگ کا کام ہے لسٹنگ کرتے ہے نہیں کرتے ہے باقی آپ لوگوں کا کام ہے تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے اپ ڈیٹس آپ لوگ کو ٹائم ٹی مل جائے انشاءاللہ ملیں کے نیکس لسن میں بہت شکریہ تینک